آج میں آپ کا موتیا کے بارے میں بتاؤں گی موتیا کیا ہے؟ موتیا کی وجہ سے بنائی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ موتیا کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اور موتیا کے آپریشن کے بعد کس طرح کی احتیاط اور آنکھ کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ میرا نام ڈاکٹر راہیلا ہے اور میں یہاں آپ کی مدد کیلئے ہوں آپ کی آنکھ میں ایک صاف لینز ہے جیسے اینک میں شیشہ ہوتا ہے یہ سفید ہو جاتی ہے اور اس کو پھر موتیا کہتے ہیں یہ لینز آنکھ کی پتلی کے پیچھے ہے اور روشنی کو ریٹنا یا آنکھ کے پردے پر فوکس میں لاتی ہے وقت اور عمر کے ساتھ لینز موٹی اور سفید ہو جاتی ہے اور آنکھ میں کم روشنی آتی ہے آہستہ آہستہ بنائی کم ہو جاتی ہے دھندلہ نظر آتا ہے اور بہت عرصے بعد اندھیرہ آ جاتا ہے اگر لینز کا صرف ایک حصہ سفید ہو تو روشنی اور بتی سے الجھن ہو سکتی ہے خاص رات میں اور گاڑی چلانے میں مشکل ہو سکتی ہے جب صرف لینز کے بیچ کا حصہ سفید ہو جاتا ہے تو ایک چیز کے دو نظر آتے ہیں موٹیہ کا علاج موٹیہ کا علاج صرف آپریشن سے ہوتا ہے موٹیہ کو آنکھ میں سے نکالتے ہیں اور اس کی جگہ ایک نئی لینز ڈالتے ہیں اب میں بتاؤں گی کہ موٹیہ کے آپریشن میں کیا ہوتا ہے آنکھ میں جیل بھرتی ہوں اور اس سے آنکھ کے اندر کے حصے کو بچا کر رکھتی ہوں پھر لینز کے گرد جو ایک جھلی ہوتی ہے اس کو ہٹاتی ہوں اس کو کیپسیلو ریکسس کہتے ہیں پھر الٹرا ساؤنڈ سے موٹیہ کو توڑتی ہوں اور آنکھ میں سے نکالتی ہوں اس کو فیکو ایملسیفیکیشن کہتے ہیں پھر نئی لینز کو موٹیہ کی جگہ رکھتی ہوں اس نئی لینز کا نمبر آپریشن سے پہلے ایک ٹیسٹ سے معلوم کرتے ہیں اس ٹیسٹ کا نام بائیومیٹری ہے اور یہ ٹیسٹ کلینک میں ہوتا ہے آپریشن کے بعد دیکھ بھال گھر جانے سے پہلے آپ کی نرس آپ کو بتائے گی ٹروپس کا نام کتنے مرتبہ اور کتنے دن کے لیے ڈالنے ہیں دوسرے دن سے آپ کو آنکھ میں دوا کے خطرے ڈالنے ہیں آنکھ کی پٹی اتارنے کے بعد دوسرے دن سے آپ کی بنائی صاف ہونی شروع ہو جائے گی ایک مہینے بعد چشمہ بدل سکتی ہیں اور نئے چشمے کے ساتھ بنائی اور بھی صاف محسوس ہو سکتی ہے آپریشن کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں ٹی وی دیکھ سکتی ہیں جل پھر سکتی ہیں اور تھوڑا جھگ سکتی ہیں لیکن چار ہفتے اور خاص طور سے پہلے ہفتے میں زیادہ احتیاط کرنی ہے آنکھ کو کوئی چیز لگنی نہیں چاہیے ہر چوٹ سے بچائیں آنکھ کو ملنا نہیں ہے اس احتیاط کے لیے آپ کو ایک صاف پلاسٹک شیل دیں گے جو کہ رات میں لگانی ہے تاکہ نیم میں آنکھ نہ ملیں چوٹ سے زخم کھل سکتا ہے تو بھاگ دور نہ کریں آنکھ کو سابن اور شیمپو نہیں لگنے دیں اور پانی سے بچائیں اور پانی میں تیرنا منع ہے آنکھ کو جراسیم سے بچانا ہے آپریشن کے بعد آنکھ میں انفیکشن ہو تو بنائے کو قطرہ ہے اور جلد علاج کی ضرورت پوتی ہے اگر آپریشن کے بعد آنکھ میں تکلیف بڑھے زیادہ لال ہوتی جائے یا بنائے کم ہوتی جائے تو فوراں وہ نمبر فون کریں جو اسپتال سے چھٹی پہ آپ کو دیا تھا موتیا کے آپریشن کے بعد زیادہ تر بنائے بہتر ہوتی ہے اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کو اور معلومات کرنی ہے تو میری ویب سائٹ پر موتیا اور اس کے علاج کے بارے میں اور لکھا ہے www.rahilazakir.com